اسلام علیکم پیارے دوستو محمد عاصف ویلوگ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں تو یہ آپ ایک دور دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے تیار کیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ چھوٹا گولا جو بارڈر ہے یہ آج ہم نے تیار کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کے جو سٹیل کے قل ہیں ان کو ہم نیچے کریں گے آپ کسی بھی ہتھوڑی کی مدد سے ان کو نیچے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو سٹیل کا قل یا سنبی کے مدد سے تو ہم نے یہ قل جو ہے وہ نیچے کر لیے ہیں ابھی آپ میرے ہاتھ میں یہ ریغمار دیکھ سکتے ہیں آپ سو نمبر کا یا اسی نمبر کا کوئی بھی پٹے والا ریغمار جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم نے سب سے پہلے اس پر ریغمار لگانا ہے اور ریغمار کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ وڈ سیلر ہے یہ برائٹو کا وڈ سیلر ہے اور یہ تھنر ہے یہ بھی برائٹو کا ہے آپ کوئی بھی کمپنی کا وڈ سیلر اور تھنر استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ برائٹو کا ہے تو ہم یہی استعمال کریں گے تو ہم نے یہ سارے گولے پہ وڈ سیلر لگا دیا ہے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اس وڈیو میں سب کچھ بتائیں گے کہ کیسے آپ نے پالش بورڈر کو کر سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سیڈوں پر اس کے ٹیپ لگا لی ہے اس کو کور کر لیا ہے کیونکہ گھاس والی جگہ پہ ٹیپ نہیں ٹھہ رہی تھی تو اس کو ہم نے بچا کے کرنا ہے تو باقی جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ گھاس والی جگہ پہ ٹیپ نہیں ٹھہ رہی تھی تو اس لیے ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بچا کر ہی کرنا ہے تو اب یہ ہمارے پاس چاک ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا کالا ٹالی ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں لال ٹالی ڈالیں گے تو ہم اس پہ انٹیک نہیں کریں گے ہم اسی میں اسی پورڈر کی مدد سے ہم اس کے کلر کو تھوڑا سا دروازے کے ساتھ میچ کریں گے کیسے کریں گے یہ بھی آپ دیکھیں گے خود ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تو یہ ایک چھوٹی بوتل تھی اس میں ہم نے گلو کا پانی لے لیا ہے اور ایک ململ کی مدد سے ہم اس طرح سے اس کو گھول کر تھوڑا تھوڑا اپلائی کریں گے اپنی اس بورڈر پر جو چھوٹا بورڈر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ہم اس ململ کی مدد سے ہم اس پر اچھی طرح سے یہ لگائیں گے آپ نے گھاس خیال رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی جگہ آ جائے تو آپ نے ٹیپ لگا لینی ہے سیڈوں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پر بورڈر لگا دیا تھا اور جو بڑے کل والے نشان تھے ان پر ہم نے نیلے کی مدد سے وہی اسی میں پوٹین جو تھی وہ بنا کر ہم نے لگا دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گھاس کو بھی بچا لیا ہے اور یہ بورڈر ہے ہمارا اور ساتھ میں جو بیڈنگ ہے جو دروازے کی چوگاٹ ہے وہ ہے تو یہ میرے پاس پرانا ہی ریگمار تھا تو میں اسی کو لگاؤں گا اچھی طرح سے آپ نے اس کی رگڑائی کرنی ہے جیسے جیسے آپ رگڑائی کریں گے جو اس کی نس ہوگی اس میں جو جو پوڈر پچارا ہوگا وہ اندر رہے گا اور باہر سے اس کے گرین نظر آئیں گے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایسی کوئی بڑی نس والی لکڑ ہو تو اس کو پوڈر پچارے کی مدد سے آپ نے اسی طرح فل کرنا ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پٹینوں کے نشان نظر آ رہے ہیں جہاں پر کل لگے ہوئے تھے اور باقی جو ابھی کلر ہے وہ ابھی میچ نہیں ہو رہا اب ہم اس پہ پالش لگائیں گے پالش بنانے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ میرے ہاتھ ہمیں بوتل ہے اس میں سپریٹ اور ایک میں پالش ہے تو یہ ہم نے چھوٹی بوتل جو تھی اس کو کاٹ لیا تھا اوپر ہم نے ململ کی گدی جو ہے اس کو رکھ دیا ہے اسی سے ہم اس کو چھان لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے پالش ڈالی ہے پالش کا کام ہو اور پالش کو ہم نہ لگائیں تو یہ ناممکن سی بات ہے کیونکہ پالش کا مزا ہی تب آتا ہے کہ آپ اس پہ پالش ضرور لگائیں آپ وڈ سلر میں بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن پالش لگانے سے اریجنل جو اس کا کلر ہوتا ہے وہ آتا ہے بارڈر میں دروازوں میں ہر جگہ میں تو ہمیشہ پالش جو ہے اس کو ضرور لگائیں ہماری جو پالش ہے تھوڑی پتلی ہے کیونکہ اب ہم اس میں سپریٹ جو ہیں وہ نہیں ڈالیں گے تو سپریٹ کو ہم بند کر دیتے ہیں اور اسی کو ہم ململ کی گدی سے ہم اب اس گولے پہ لگائیں گے جی یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی گدی کی مدد سے اس گولے پہ اچھی طرح سے ہم پالش لگائیں گے ہماری جو ٹیپ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ لگانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ پھر بھی اکھڑ رہی ہے کیونکہ وہ اکھڑے گی کیونکہ گھاس پہ جو ہے نا یہ نہیں ٹیپ ٹھہرتی تو ہم اچھی طرح سے یہی پالش جو ہے سارے بورڈر پر لگائیں گے اور اس کے بعد وہی جو ووڈ سیلر تھا وہ ہم اس کی چار پانچ گدیاں بھی اس پہ لگائیں گے اسی ووڈ سیلر کی جو ہم نے پہلے لگایا تھا اس کی ہی گدیاں لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کلر ہے وہ کافی حد تک خود ہی اس کے ساتھ میچ ہو گیا کیونکہ ہم نے جو پورڈر لگایا تھا وہ اپنا کمال دکھا رہا ہے تو یہ ووڈ سیلر ہے میرے ہاتھ میں اب اسی ووڈ سیلر کی مدد سے ہم اس کی ٹیچنگ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی ووڈ سیلر میں کالا ٹالی پیلا ٹالی اور لال ٹالی جو آم سوکھے کلر ہوتے ہیں ان کو ہی مکس کر کے ہم اس کی ٹیچنگ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر جو ہم نے پوٹین لگائی تھی اس کے تھوڑے تھوڑے جو نشان تھے وہ وائٹ ہیں تو یہ برے لگیں گے کچھ دوست ویسے ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا روئی کی مدد سے بھی اس کی ٹیچنگ کرتے ہیں تو ہم پرغزے جو چھے نمبر یا آٹھ نمبر پرغزہ کلم ہے اس سے آپ اس کی ٹیچنگ کر سکتے ہیں اور اس سے بڑی اچھی ٹیچنگ ہوتی یہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ سرگودہ سے کام کروانا چاہتے ہیں تو ہماری سکرین پہ ہمارا نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی کیل آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سب کی ٹیچنگ کرنی ضروری ہے کیونکہ یہ بڑے لگتے ہیں تو ہم اچھی طرح سے سب کی ٹیچنگ کریں گے اب یہ میرے ہاتھ میں آئی سی آئی کا لیکر ہے شائن لیکر کلیئر لیکر گلاس لیکر بھی بولتے ہیں اور شائن بھی بولتے ہیں اس کی ہم چار سے پانچ گدیاں اس پہ لگائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار گدیاں لگانے کے بعد اس کی کافی شائن جو ہے وہ اس گولے پہ آ چکی ہے ابھی ہم آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھائیں گے یہ تین سے چار ہاتھ ہم نے لگانی چاہیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وارنش نہیں لگانی چاہیے اس سے پولش کی صفائی اچھی نہیں ہوتی وہ وقتی طور چمک زیادہ آتی ہے لیکن اس سے صفائی نہیں ہوتی تو ما شاء اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی ٹیپ اتار دی ہے اور فائنل لک آپ سب کے سامنے ہے مزید اچھی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اللہ نکھے